ہلو گئیس کیا حال چال آپ لوگ کا فیڈ سے سواگت ہے کون نیو گیمپلے ویڈیو میں اور آج ہم دوبارہ سے کھیل لے والے ہیں پمپنگ سیمیولیٹر ٹو تو گئیس یا لازٹ گیمپلے ویڈیو میں نا بھائی ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا پیٹرول پمپ کا بزنس سٹارٹ کرا تھا لیکن اب میں نے تھوڑا پیسہ لاکہ ہے تھوڑا اسے بزنس کو ایکسپینڈ کر لیا ہے مطلب اب ہم لوگ صرف پیٹرول نہیں بڑھتے ہیں ساتھ میں کار ریپیر بھی کر دیتے ہیں کار واش بھی کر دیتے ہیں اور یہ ایک چیز اور تھی تین سو ڈالر کی جو میں لگائی ہے جس کا میرے کوئی یوز ابھی تک تو سمجھ نہیں آیا بھائی صرف یہ چھت آگا یہ اوپر ایسا لگ رہا ہے بس بھائی دوب سے بچنے کے لیے ایریا آئی ہے ابھی تک تو اس کا کوئی یوز سمجھ جا ہے تو گائیز اپنا پہلا کسٹومر آج کا آ چکا ہے آج نا گائیز یار میں اپنا پیٹرول پپ کو اور ہاں اپنی مارکٹ کو اپگریڈ کرنے والا ہوں کیونکہ اپنے فیول سٹیشن اور بھائی مارکٹ کی بہت زیادہ بری حالت ہو رکھی ہے یہ دیکھ لو بھائی اتنی گندگی ہو رہی ہے اور یہاں پر بھائی لوگ آتے ہیں تو ریٹنگ بھی ہمیں ایک سٹار اور بھائی مطلب بہت بری بری ریٹنگ دیکھے جاتے ہیں اور یہ میں نے ایک کام اور کر رہا ہے جو پہلے بھائی ہمارا ایک لکڑی کا ٹوالیٹ تھا نا اسے نے یار میں نے تھوڑا اپگریڈ کر لیا ہے اور بھائی سیمنٹ کا ٹوالیٹ بنوالیا ہے کیونکہ پتہ نہیں بھائی کب لکڑی کا ٹوالیٹ ٹوٹ جائے بھائی اور اس میں گیٹ بھی بھائی ایسے لگاوا تھا کبھی بھی ٹوٹ سکتا تھا تو گائیز ہاں اور ایک چیز اور یار میں بتانا بھولی گئے میں نے بھائی دو ورکر کام پر رکھ لیا ہے سیونٹی سیونٹی ڈالر ان کی ڈیلی کی سیلری ہوگی ایک بھائی پمپ دھیان رکھے گا پمپ والا بندہ سامنے سے آ رہا ہے اور دوسرا بندہ بھائی کار ریپیرنگ ہوگا دے گا اور کار واش تو آرٹومیٹک ہوئے جائے گی تو گائیز یہ رہ بھائی اپنی کار مارکٹ جیسے صاف کر کے فٹا فٹ میں مارکٹ کھول لیتا ہوں بھائی سفائی رہ گئے بس یہاں پر کار واش دیکھو یہ ہے وہ کار واش جو میں نے کھولا ہے بھائی ویسے گائیز یار کار واش وغیرہ اچھے کاسے پیسے مل جاتے ہیں دو سو ڈیڑھ سو ڈالر مل جاتے ہیں اچھے کاسی انکم ہے بھائی کار واش میں اور بھائی سفائی تو میں نے ویسے آلموسٹ کری دی ہے اور یہ وہ ایریہ ہے بھائی جس کا میرے گھنٹہ بھی تک کچھ نہیں پتا بھائی اس گیم میں کرنا ہے اس ایریہ کا کہہر یار میں نے نا لازٹ ٹائم گروسری بھی مگالی تھوڑی سی اس کے لیے اپنے سٹور کے لیے کیونکہ جو لوگ یار فیول بھر بھانے آتے ہیں نا بھائی وہ لوگ تھوڑی بہت گروسریز بھی لے آتے ہیں ہاں گائیز میں آپ کو ایک بار پہلے یہ واش روم بھی دکھایا تھا ہوں دیکھو ادھر یہ چھوٹا سا ایک واش روم بنا دیا ہے میں نے سیمنٹ کا اسے کھولتا ہوں اور یہاں پہ بھی صفائی کرتا ہوں بہت زیادہ گندگی ہو رہی ہے اپنے لوگ ایک صاف کرنے والے بھی ہائر کر لیں گے بھائی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے اور بھائی یہ دیکھو میں نے خوشبو مار دیا بدبو آردی تھوڑی جب اپنا تھوڑا بزنس بڑا ہو جائے گا پیسے زیادہ آنے لگیں گے تو اس کے بعد بھائی اپنے لوگ اور ورکرز رکھ لیں گے ہر ایک سیپریٹ کام کے لئے سیپریٹ بھر کر تو بھائی یہاں پر اپنے کسٹومر کھڑے ہیں جنہوں نے فیول بھروایا ہے میں فٹا فٹ سے بھائی یہاں تھوڑی خوشبو مار دیتا ہوں اور بھائی یہ دیکھو یہ اپنی کافی ساری گروسٹریں میں مغال لیتی ہے دودھ اور سیریل وغیرہ کافی ساری چیزیں تو بھائی یہ بوٹل دیتا ہوں یہ نوڈل سے انہوں نے چککٹ کے چوکلٹ ہے بھائی یہ سوڑا کی ہے اور یہ بھی نوڈل سے اور یہ پانی ہے تو ان کا تیز دول کا بل بنایا ہے بھائی ویٹ یار یہ بندہ وہ نہیں جو پیٹرل بھروا نہیں آیا تھا یہ تو نورمل گروسٹریں خریدنے آیا تھا اب بھائی یہ مت کر کرو اوہ اس کا بل اچھا بنایا ہے بھائی اس کا ایک سو بیس دول کا تو پیٹرل پیٹرل لیوا ہے تو اس سے ہمیں اچھے کاس انکم ہو جائے گی دیکھو ہاں 181 ڈالر کی انکم ہو گئے اور یار جب سے میں نے بزن سوڑا ایکسپینڈ گرائے تو میرے انکم ہو جاتی ہے مطبع ڈیلی کی ایسی مان لو چار پانچار ڈالر میرے بن جاتے ہیں ڈیلی کے اور اپنا خرچہ وغیرہ نکال لو تو اپنے پاس 1500 یا پھر 2000 ڈالر تک بچ جاتے ہیں تو گئیز یار انکا پیمنٹ بھی ہو چکا ہے بھائی اب فٹا فٹ سے میں اپگریڈ کر لیتا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے فیول سٹیشن اپگریڈ کروں یا پھر اپنا یہ مارکٹ اپگریڈ کروں ایک سیکنڈ میں دونوں کے پریزز دیکھ لیتا ہوں جس کا سستہ اوہ سے کر دیتا ہوں میرے کو لگ رہا ہے فیول سٹیشن ہی کرنے چھے 1200 ڈالر کر دیتا ہوں اوہ بھائی صاحب تگڑا ہو گیا بھائی اوہ ویٹ یہاں پر سپیس اور آگیا ہے جس سے ہم لوگ یہاں پر اور بھی یہ فیول بھرنے والے کیا بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں گیس سٹیشن وغیرہ فیول سٹیشن وہ ہم لوگ اور لگا سکتے ہیں تو میں ایک لیول اور اپگریڈ سکتا ہوں کہ ہاں 1800 ڈالر کا یہ ہے میں کر دیتا ہوں یہ کام کرتا ہوں اپگریڈ کر دیتا ہوں لیٹس گو لو بھائی کر دیا اپگریڈ اب صرف ایک اپگریڈ لیول بجی ہے اس کے بعد بھائی اپنا فیول سٹیشن میکس پر پہنچ جائے گا تو یہ کافی کے دو پیکٹ ٹیک ہے 57 ڈالر پوائنٹ 51 تو گائز یہ فائنلی ان کا پیمنٹ بھی ہو چکا ہے اور بھائی کچھرا کیوں پھیکتے ہو بھائی یہاں یار باہر جا کر پھیکا کرو نا یار ابھی ساف کرنے والے بھی کوئی نہیں ہے میرے کو اکیلے بھائی ایک ایک کچھرا اٹھا کے ایک 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 اٹھا کر پھیکنا پڑتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے یار سفائی کرنے والی رکھنے ہی پڑے گی وہ سب چھوڑتے ہیں فٹا فٹ یہاں کرنے والی سے کرتے ہیں اپگریٹ ایک ہیزار ڈالر پہ اپگریٹ ہو جائے کا اور پائسہ تاگڑا لگ رہا ہے ویسے مست ہے مطلب پہلے سے تو بیٹھا رہی ہے مست ہو نہیں ہے پندرہ سو ڈالر کا اور ہے وہ ہم ابھی اپگریٹ کریں گے اسی ویڈیو میں اپگریٹ کریں گے پندرہ سو ڈالر والے بھی لیکن پہلے تھوڑا پیسہ کمالے بھائی ابھی صرف ہم پہ چودہ سو دس ڈالر ہے اور ہو سکتا ہے ابھی میں فیول بھی مانگانا پڑے تو میں فٹا فٹ سے نیار تھوڑا سا پیسہ کمال لیتا ہوں اس کے بعد یہ پڑک ارے بوٹل یہاں کیسے رہ گئی تو گئیس ایریا تو کافی زیادہ بڑا ہو چکا ہے لیکن ہمیں ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے بھائی جتنا بڑا مارکیٹ ہوگا اتنے زیادہ ہمیں گروسری مانگانی پڑے گی یہ مطلب اتنے زیادہ ہمارا پیسہ کھڑ چونے والا ہے تو یار کل ملا کر ہماری بینٹ تو بجنے والی ہے خیر جب تک بھائی یہ لوگ تھوڑا پیسہ کمار رہے ہیں میں نہ تھوڑا گیم کو ایکسپلور کر کے آتا ہوں میں نے ہاں کی جگہ یعنی یہاں نیبروڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے تو فیلال سب سے پہلا تو ہم لوگ بزار جانے والے دیکھتے ہیں بھائی کہ یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے تو فیلال ہم لوگ بزار کے اندر آ چکے ہیں یہ رائٹ سائیڈ میں کوئی لیڈیز بیٹھی ہے یہ پلس کھین ملنا ایک سکنڈ ویٹ بیز نوال کے ہم لوگ فول خرید سکتے ہیں یہاں پر فلاور یہ ہمیں اپنی وائف کو گرفت دینے کام آئیں گے ہاں وہ مانگ رہی تھی نا گرفت تو یہ دے دیں گے اسے تو میں اسے گھر پر سینڈ کر دیں یہاں سے ہمیں پلس لے لیے ہمیں موم کے لیے اور یہ بھی میں ہوم پر سینڈ کر دیتا ہوں ایف دبا کر یہ دونوں چیزیں گھر جا چکی ہیں وہ کافی زیادہ خوش ہو گئے ہوں گے اور یہ ایک کافی شاپ ہے یہاں سے تو ہمیں کیا ہی کرنا کوئی لیندین نہیں ہے کافی پرچیز کر سکتے ہیں اور مجھے نہیں کرنی تو لیٹس گو ایر کافی شاپ سے باہر چلتے ہیں تو گئی جو بزار تو میں نے آلموس پورا ایکسپلور کر لیا ہے بھائی اور کچھ تو یہاں پر ہے نہیں اب چھوٹا سا ہی ہے اب اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں نائٹ کلب ہو سکتا ہے یار یہ نائٹ کلب جو ہے نا یہ ریڈ بار کی طرح اور بھائی یہاں پر ہم لوگ گیمبلنگ ویرہ کر سکیں اور بھائی پیسہ ویرہ کما سکیں اگر ایسا ہوگا تو بھائی میں آبیسلی پیسہ لگاؤں گا اور تھوڑا بہت پیس جیتنے کی ٹرائے کروں گا تو بھائی ہم لوگ آ چکے ہیں نائٹ لب اور یہ اتنا چھوٹا سا کلب ہے ویڈ بھائی ایک سکنڈ نائی یار یو مست کمی نائٹ ابھی جائیں نہیں سکتے واہ بھائی پوپٹ ہوگی ہمارا تو لیٹس گو یار ابھی نہیں رات میں ہی جا سکتے ہیں آپر رات میں ہم پر ٹائم نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پیٹلوم پورے دن چوبیس گھنٹے چلتا ہے تو اب ہم لوگ نیکس جگہ جانے والے وہ ہونے والی ہے کار ڈیلرشپ آئی تنگ بھائی یہاں پر کوئی شوروم وغیرہ ہوگا کار کا نام سے تو ایسی لگ رہا ہے باقی کچھ پتہ نہیں یہ تو بھائی نیبر ہوت جیسے ہی لگ رہا ہے یہاں پر لوگ کر رہتے ہیں اور ویڈ سامنے کی طرف آئی تنگ یہ شوروم ہے اور یہ کیسا شوروم ہے عجیب سا بھائی جیل سے لگ رہی ہے یہ اور ویڈ بھائی یہاں پر لیمبورگنی اروس کھڑی ہے صرف گیارہ ہزار ڈالر کی اوہ بھائی صاحب تگڑی لگ رہی ہے ویسے دیکھنے میں تو اور یہاں پر یہ مرسیڈیز کی کوئی سی کار ہے مرسیڈیز نہیں سوڑی واکس وغن کی کار ہے یہ کوئی اور یہ وین میں تو میرے کو بلکو انٹرسٹ نہیں ہے اور ویڈ بھائی یہاں پر ایک فراری کھڑی ہے نام تو بھائی اس کا کچھ عجیب سا ہے لیکن ہے یہ فراری لوگ سے بتا رہا ہوں میں تو گیز یہ کار میں دیفنیٹلی پرچیس کرنے والا ہوں پہلے بزنس تھوڑا بڑا کرلوں اس کے بعد بھائی فراری اور ارس دونوں کار پرچیس کریں گے تو اب ہم لوگ سیدھا چلتے ہیں بھائی سٹیشن کی اس کے علاوہ ایک لوگیشن بیچتے ہیں ویڈ راؤس ویڈ راؤس کہہ رہے ہیں میرے کو پہلے سے پتہ ہے ویڈ راؤس میں بھائی ہمیں جا کے سے اپنا سمان سیل کرنا ہوتا ہے اگر ہمیں کچھ کرنا ہے تو تو اب ہم لوگ فڑا فڑ چلتے ہیں اپنے سٹیشن اور جا کر یہاں تھوڑا پیسہ ویسا کلیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی کہ ان لوگوں نے کتنا پیسہ ان کر کے دیا اور اس کے بعد بھائی ہم لوگ اپنے سٹیشن اور مارکٹ اپگریڈ کرتے ہیں ایک اور لیول پہ تو گائز یار ابھی بھائی میں نے بہت سارے کسٹومر اسے فیول وغیرہ کا پیمنٹ لیا اور بھائی انہیں گروسری وغیرہ سیل کری تو اپنے باست اتنے پیسے تو ہو گئے ہیں کہ بھائی ہم لوگ اپنی مارکٹ کو نیکس لیول پر اپگریڈ کر سکیں لیکن یار میرے کو ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے اس گیم میں کہ ہمارا فیول ختم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر فیول ختم ہوا نا بھائی تو بھائی بزنس ہی بن تو میں پہلے فیول مگانے والا ہوں تھوڑا بہت پیسہ اور کمال ہوں گا فیول مگا کے اس کے بعد بھائی ہم لوگ اسے کیا نام ہے اپنے مارکٹ کو اپگریڈ کریں گے لیکن میں ایک چیز اور سوچ رہا ہوں فیول کے ساتھ ساتھ بھائی میں دو پمپ اور آرڈر کرتا ہوں کیونکہ بھائی جو اپنے گیس ٹیشن ہے نا اس میں کھالی سپیس بہت زیادہ پڑا ہوا ہے اس کے اندر بھی پمپ لگ جائیں گے تو بھائی کار جلدی جلدی لی فیول بھروایں گے جلدی لی جائیں گے اور جتنی جلدی جائیں گی بھائی اتنی جلدی اور کار آئیں گے اور اتنی جلدی ہم پہ پیسہ اور آئے گا تو بھائی اپنا گیس کین والا گیس کین والا فیول کین والا کنٹینر تو آ چکا ہے اب فڑا فڑنا میں وہ پمپ کہا پر ہے یہ تو چارجنگ سیشن والا یہ بھی مانگانا ہے اپنے کو یہ ایلیکٹرک چارجنگ والا بھی فیلال تو بھی میں دو گیس پمپ مانگا لیتا ہوں تو گیس میں نے آرڈر کر دیئے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا پیسہ ویرا کاما لیتا ہوں تو آٹھ سو ڈالر کرنا ایک ایلیکٹرک والا ہے مانگو گے ایلیکٹرک والے بھی کافی زیادہ انکم ہوتی ہے اور کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو گیس اپنے کو بھی پندرہ سو ڈالر چیئے اسے اپگریڈ کرنے کے لیے تو وہ تو میں نا آج ہی آج میں کر دوں گا بھائی یہ سارے کام دیکھو دیکھو اب میرے کو صرف دو پمپ اور مگانے جو کہ آٹھ سو ڈالر کے ہوں گے اور ایک آٹھ سو ڈالر کا میرے کو ایلیکٹرک والا بھی پمپ مگانا ہے تو سولہ سو ڈالر تو یہ اور پندرہ سو ڈالر ہمیں چاہیے اسے اپگریڈ کرنے کے لیے تو مطلب ہم کو ٹوٹل 3,100 ڈالر چیئے بھائی آج کا پورا کام نپٹانے کے لیے اس کے بعد بھائی ہم لوگ آئے کا بات میں دیکھیں گے پہلے یہ سارے کام میں نپٹا آئیتا ہوں تو پہلے تو بھائی میں ویٹ کر لیتا ہوں کہ بھائی ہمارا فیول پمپ کتنی دیر میں آرہا ہے اتنے بھائی نانٹی کے گاڑے میں فیول بھڑ دیتا ہوں پہلے ہوں دردی بھائی بھائی نکال تو دے وہ گاڑی کو جانا ہے وہ تیرے چکر میں رکی پڑی ہے تو بھائی ہم لوگ ویٹ کرتے ہیں بھائی فیول پمپ کے آنے کا اور اتنے میں کچھ کسٹومرز کو گروسری بھی سیل کر لیتا ہوں لیتا ہوں تو بھائی جیر فائنلی ہمارے دونوں گیس پمپ آ چکے ہیں بھائی میں انہیں فٹا فٹ سے لگا دیتا ہوں اور میرے پاس ابھی ایک ہزار ڈالر تو ابھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اور ایسی چھے سو سات سو ڈالر بھائی میرے کیش کاؤنٹر میں پڑے ہوئے ہیں تو میں ابھی پورے کلیکٹ کر لیتا ہوں وہ اور اس کے بعد بھائی اپنی مارکٹ کو کرتے ہیں اپگریٹ تو گائز یار میں نے کاؤنٹر سے کیش کلیکٹ کر لیا اب ہم لوگ اسے کرنے والے ہیں اپگریٹ نیکس لیول پہ لیتس کو او بھائی صاحب یار اب بھائی تگڑے لگ رہی ہے اپنی سوپر مارکٹ بھائی اب اچھے لگ رہی ہے لیکن بھائی اس مارکٹ کے حساب سے یہ دیکھو اندر بھائی کتنے شیلپ اور کتنے سی گروسری ہے اب میرے گروسری بہت زیادہ مانگانی پڑے گی اور صاف سوائی بھی زیادہ رکھنی پڑے گی پر خیر کوئی نہیں بھائی جتنا بزنس بڑا ہوتا جائے گا اتنا اپنے پیسہ بھی تو آئے گا تو گائز میں تھوڑی خوچبو مارتا ہوں انہیں بدبون یہ نیچی ہے بھائی اور اسے یہاں سے پھیکتا ہوں لیتس کو تو گائز آلموسٹ اپنے کام پورا ہو چکے اب بس آج کے دن ہمارا دو کام بچیں اگر ہمیں اسے میکس لیول پر کرنا ہے تو ہمیں دو ہزار ڈالر چاہیے وہ میں نیکس ویڈیو میں کروں گا بھائی پورا پیٹرل پر میکس کر دوں نیکس ویڈیو میں تو گیرنٹی اور ہاں ابھی ہمیں ایک کام اور کرنا ہے کہ ہمیں دو فیول پمپ اور ایک الیکٹرک سٹیشن یہ تینوں چیزیں بھائی لگانی ہے جو کہ ہمیں اراؤنڈ ایسی پڑیں گی آٹھ سو ڈالر کی وہ اور چار چار سو ڈالر چاہیے بھائی آج کا کام کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کے بات بھائی اپنی انکم بلکل میکس ہو جائے گی بڑھ جائے گی ڈبل ہو جائے گی اور تو ایک سیکنڈ بھائی پہلے میں ان کا کام نپٹایا تھا ہوں یار جلدی لو ایک تو یہ گروسری بھائی اتنی سیل ہوتی ہے نے قسم سے فیول سیادہ میرے کو لگتا ہے گروسری سیل ہوتی ہے کیونکہ پتا ہے آج پاس کی نیبر اٹھ کے بندے آکے بھی گروسری خریدنے لگتے ہیں بھائی یہ کیسے ہی نہیں یار بھائی یہاں سے خرید رہو شاپ پہ جاؤ بزار جاؤ وہاں جا خریدو بھائی یہ فیول سٹیشن ہے یا فیول بھروا نی آ رہے ہو تب لوگ گروسری تو اپنے فائدہ ہو کے فیول بھی بھروایا بھائی گروسری بھی لے لی گروسری سیل کرنے میں پھر ہمارا پروفٹ نہیں ہوتا نا یار 30 چلیز ڈالر میں کیا ہی فائدہ ہمارا جہاں کوئی ہے اور یہ ادھر لگیں گے اور یہ کافی سارے لگانے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے لگانے آئے دنگ ادھر لگوں گے نہیں ایک کام کرتے تو رائٹ سائیڈ میں کورنر بھی لگاتا ہوں جسی گاڑی سٹارٹنگ میں اینٹری پیار اور وہی چارڈ ہو جائے تو یہ لگے یہاں پر اور ہاں یار ہمیں ایک چیز کا اور دھیان رکھنا ہے بھائی یہ الیکٹرک والا جو ہوتا ہے نا اس کے اندر آگ بھی لگ جاتی تو بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑے گا میں اور فیول سٹیشن پر بھی دھیان رکھنا پڑے گا بھائی یہاں پر نا لوگ سیگریٹ پیتے ہیں بھائی اور کہیں ہی بھائی گاڑی ہواڑی نہ اڑ جائیں گئیز یا رات ہو چکے اور ایک تگڑا سین ہو گیا ہے بھائی میں نا ایلیکٹر سیٹی بل دینا بھول گیا تھا کیونکہ بھائی میں اپ گریڈ کرنے میں نے سارا پیسہ لگا دی ایلیکٹر سیٹی بل دینا بھول گیا یہ بھائی گیس پمپ یہ سب بغیرہ لگانے میں لگ گیا ہوں اب بھائی کل کو پیسہ کما کر میرے کو بھائی بل بھرنا پڑے گا پڑے گا پڑنا لائٹ نہیں آئے گی ایسا اندھیرہ رہے گا پیٹرل پمپ پہ دیکھ رہو بھائی مطلب کتنا عجیب لگ رہا بھائی پورا اندھیرہ اندھیرہ ہو رکھا ہے پر کیا کوئی نیار کل ہم ڈیفینیٹلی بھی بھریں گے اور بھائی اگلے پارٹ میں جو پیٹرل پمپ کو میں بنا دوں گا نا بھائی تو دیکھتے رہ جاؤ گے آپ لو تو گیس ویڈیو کرتے ہیں یہ پر انڈ ملتا ہے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی بھائی گائیس